میرا نام قاری حمید احمد نقشبندی ہے صحیح وال سے میرا تعلق ہے آج پہلی مرتبہ لاسانی سرکار کے آستانے پہ حاضری کا موقع ملہ ہے تو یہاں میں نے جو سلسلہ دیکھا ہے سیم میں نے جو آقا کریم علیہ السلام کی شریعت متحرہ ہے اس کے آئین مطابق میں نے یہ سارا سلسلہ دیکھا ہے جو لوگوں نے کچھ باتیں حضرت صاحب کے بارے میں اڑائی ہیں میڈیا پہ لوگ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اصل میں یہاں آکے پتا چلا ہے کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں حضرت صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کی طرف لوگوں کا دھیان اور میلان کروایا جا رہا ہے دکھایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے حضرت صاحب تو جو بات کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کی آئین مطابق ہے کوئی دوسری بات نہیں ہے جو یہاں پر آ کر ہم نے سلسلہ دیکھا ہے بہت اچھا ہے تو ہزاروں لوگ اس سلسلہ میں داخل ہو رہے ہیں اور غیر مسلم جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں لاسانی سرکار کے جو لختے جگر ہیں میں نے تو ان کو دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کے جو لختے جگر ہوتے ہیں ان کے لیے ممر الگ بچھایا جاتا ہے تو آپ کے لاسانی سرکار کے جو لختے جگر ہیں وہ تو اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھ کر محفل سن رہے ہیں ولی وہ ہے جو اپنے مریدین کو شریعت متحرہ کا پاباند منائے اور اس پر چلائے پیر پڑے نہ پڑے یہاں ایسا نہیں ہے آپ سرکار بھی نماز کے پاباند ہیں اور ان کے مریدین جو ہیں وہ بھی نماز کے بھی پاباند ہیں اور ذکر و اذکار کے بھی پاباند ہیں اور لنگر کھانا جو چل رہا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جو آستانے ہیں ان پہ امیروں کے لیے لنگر اور ہوتا ہے غریبوں کے لیے اور ہوتا ہے تو یہاں آ کر میں نے سیم اپنے پیر و مرشد پیر سید مشتاقہ میں شاہ صاحب دائم اور حضوری قصوری ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ ان کے دربار پہ ان کے آستانے پہ آج بھی ایک ہی لنگر چلتا ہے جو امیر بھی کھاتا ہے غریب بھی کھاتا ہے تو یہاں بھی میں نے یہی طریقہ دیکھا ہے کہ سبھی کے لیے ایک ہی لنگر ہے جو امیر بھی کھا رہا ہے غریب بھی کھا رہا ہے تو اس کے علاوہ جو حضر صاحب کی سخاوت ہے یہاں پہ غریبوں کو نوازا جاتا ہے یہی ولی کی نشانی ہے ولی ہوتا ہی وہ ہے جو سخی ہو تو یہ اللہ والے ہی ہیں جو کہ غیر مسلم کو سچا اور پکا صحیح مسلمان بنا سکتے ہیں دوسرا کوئی نہیں بنا سکتا تو لاسانی سرکار کے جو کرامات میں نے پڑھی ہیں اس میں بہت سارے کرامات ایسی پڑھی ہیں کہ آپ کے ہاتھ پہ جو غیر مسلم لوگوں نے بیعت کی ہے تو انہوں نے آپ کی کرامات دیکھی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے ہیں اللہ کا ولی ہوتا ہی ہوگئے ہیں جو حق کرامت دکھاتا ہے وَقَرَامَتُ الْحَقِ کرامت جو ہے یہ حق ہے تو اللہ کا ولی وہ ہے جو کرامت دکھاتا ہے اللہ رب العالمین آپ کی آستانے کو قائم و دائم فرمائے اور دینِ اسلام کی خدمت اسی طرح کرتے رہنے کی توفیق تفرمائے